اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حدیث میں اس کتابِ الہی کی تلاوت پر زور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ حدیث میں بھی تلاوتِ قرآن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور تلاوت پر مداومت یعنی ہمیشگی کرنا تاقید کی گئی ہے ایک حدیث میں ہے میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوتِ قرآنِ قریم ہے قرآنِ قریم کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے حدیث شریم میں ہے جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ علیف لام میم علیف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ علیف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک اور حرف ہے تلاوتِ قرآنِ قریم کے سلسلے میں یہ عمر پیش نظر رہنا چاہیے کہ قرآنِ قریم نہایت اہم اور مقدس کتاب ہے اس لیے کہ یہ خلقِ ارض و سما کی کتاب ہے جیسے آج جیسے آج اگر پہاڑوں پر نازل فرما دیا جاتا تو لرز اٹھتے اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کے پڑھنے کے مخصوص آداب ہیں جن کو مختصر بیان کیا جاتا ہے عزیز طلبہ یہاں سے آداب شروع ہو رہی ہیں اور یہ آداب جو ہیں ہم انشاءاللہ ترطیب سے پڑھیں گے آج یہاں تک ہی جو انہیں لیکچر ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے ذہن نشین کیجئے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ